اس ساری کی ساری جگہ کو کیا کہتے ہیں میدانِ عرفات اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بہلہیہ نصیب فرمائے جی دوستو تو میدانِ عرفات والی سائٹ سے ہو کر جو زیارت ابھی ہم زیارت پر گئے ہوئے تھے اس زیارت سے ہو کے جو ہے اب ہم آئے ہیں مسجدِ نمرہ کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے پوری مسجدِ نمرہ اور مسجدِ نمرہ کی بھی جو تاریخ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے مسجدِ نمرہ یہ مسجدِ نمرہ یہ وہ مسجد ہے جو کہ سال میں ایک دفعہ کلتی ہے اور جس میں صرف دو نمازیں سارے سال میں پڑھی جاتی ہیں سارا سال یہ بند ہوتی ہے اور اس میں صرف دو نمازیں زور اور اثر کی پڑھی جاتی ہیں اور امام الحج جو حج کا خطوہ پیش کرتے ہیں وہ امام یہیں پہ خطپہ پیش کرتے ہیں اور وہ خطپہ پوری دنیا میں نشر کیا جاتا ہے اور یہاں اس مسجد کے چھے منار ہیں آٹھ دروازے ہیں پینتیس ہزار حاجیوں کی بیق وقت اس کے اندر منجاش موجود ہے سارا سال مند انہیں کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنا بھی عرفات کا میدان ہے یہ عرفات کے میدان میں بنی ہوئی ہے اس کا ایک کونہ جو ہے وہ یہاں پہ مسجد کا کونہ جو ہے وہ عرفات کی حدود سے باہر ہے عرفات کی حدود میں بورڈ لگے ہوئے ہیں نہایہ تو عرفات ہدایہ تو عرفات عرفات سٹارڈ ہیئر عرفات انڈ ہیئر یعنی یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ہتم ہوتا ہے پورے عرفات کی حدود پر باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر ناؤ زلحج والے دن یہ مسجد کھلتی ہے اور دو نمازیں کٹھی کٹھی پڑی جاتی ہیں پہلے زہر کی نماز پڑی جاتی ہے دو رکعت نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب اور پھر اثر کی نماز دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور جب مغرب کی آزان ہوتی ہے اور یہاں بغیر نماز پڑھے ہوئے یہاں سے حاجی صاحبان مستلفات چلے جاتے ہیں اور یہ بہت بڑی مسجد ہے اسی پلانٹ ہر طرح کی یہاں پہ لگے ہیں اور اس کی منٹیننس روزانہ تقریبا ہوتی ہے اور یہ عرفات میں اس لیے سال میں ایک تفقل دی ہے کہ عرفات کے میدان کے اندر چونکہ تعمیرات نہیں ہیں یہاں گھر نہیں ہیں یہاں فلیٹ نہیں ہیں یہاں پہ لوگوں کے لیے رہنے کے لیے کوئی سولت نہیں ہے اس لیے اس مسجد کو آباد نہیں کیا جاتا عرفات کا میدان وقف ہے صرف وقوف عرفہ کے لیے نوز الحج کے لیے وقف کیا گیا یہ حکم ہے اللہ کا کہ جو صاحب نصاب مالدار پیسے والے ہیں وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس عرفات کے میدان کا وقوف کریں جہاں کے حج کا فرائز بورا کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ اس پاڑی کے ساتھ ساتھ نیر زبیدہ کیونکہ حارون رشید کی بیوی نے وادی نومان وادی ہنین کے چشموں سے خدوا کر یہاں پہ نیر پانی پچا دیا تھا عرفات میں وہ جب حج پہ آئی تو دیکھا کہ دنیا آئی ہوئی ہے اور یہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے تو جب یہاں سے گئی نیت کر کے کہ میں اب جا کے جو اب مجھے میرے پاس اللہ نے مال دیا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اللہ تعالیہ نے وہ بڑی نیک سالے خاتون تھی اللہ تعالیہ نے اس کو بڑا نوازہ ہوا تھا جب ہی وہ نیرف گرہ بنوائی اور یہاں لاکون لوگ اس سے پانی سے مستفید ہوئے اور جب وہ دنیا سے گئی اور کسی نے خواب میں دیکھا بھرگ نیک کہ وہ جنت میں ہیں اور وہ کہنے لگے کہ ہاں عزبیدہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا وہ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا وہ کہنے لگے ہاں اللہ نے اس لیے تجھے معاف کیا ہوگا کہ تُو نے یہ نیر خودوا کر بڑا کان کیا کہ عرفات تک پانی پچا دیا لوگ اس سے مستفید ہوئے زبیدہ کرنے لگے کہ نہیں نہیں آج تک میرے رب نے کبھی اس نیر کے بارے میں سوال تک بھی نہیں کیا بلکہ میں ایک تفاہ آزان ہو رہی تھی اور میں اپنے گھر میں تھی میں نے آزان کی آواز جب سنی تو عدب کی وجہ سے اپنے سر کے بال نبنے شروع کر دیئے اللہ نے فرمایا کہ زبیدہ تمہارا عدب کرنا مجھے پسند آگیا جس کی وجہ سے میں تجھے جنت عطا ہوں یہاں سے مزدلفہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس سے پیچھے جو ہے وہ عرفات ہے عرفات کی حدود الگ ہے مزدلفہ کی حدود الگ ہے اور عرفات کی حدود الگ ہے عرفات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے رات کو ناؤز الحج والی رات کو یہاں تشریف لائے تھے جہاں تشریف لائے وہ جگہ بھی میں دکھاتا تھا سفید تنبو جو خیمے لگے ہوئے ہیں یہ ریلوے اسٹیشن ہے یہاں پہ آگے ریل رکھتی ہے اور لوگ یہاں مزدلفہ میں اترتے ہیں رات کو حاجی صاحبان یہاں پہ کنکریاں جو ہیں چن لیتے ہیں اور رات یہاں پہ گزارتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے صبح 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 یعنی آزان کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پہلی جب کرنے نکلتی ہیں تو حاجی وہاں سے چلے جاتے ہیں کنکریاں مارنے کے لئے شیطان کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ الٹے ہاتھ کی طرف ایک مسجد آئے گی دو مینار والی یہ مسجد ہے اور اس کا نام ہے مسجد مشہر الحرام وہ دیکھ سکتے ہیں سامنے دو مینار یہ مسجد مشہر الحرام جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اور جہاں پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے ایک کنے میں رات گزاری اسی مسجد میں آپ علیہ السلام نے رات گزاری یہ سارے کا سارا مزدلفہ کا میدان ہے یہ مسجد ہے مسجد مشہر الحرام جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری اور اس مسجد کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہوا ہے ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں کہ کنکریاں کہاں رکھی ہوئی ہیں کنکریاں کہاں سے چنتے ہیں یہ سیدھے آت کی طرف ساری مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد مشہر الحرام اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں ہاں جی ہاں جی یہ بند رہتی ہے اور حج کے دوران جو ہے وہ کھلتی ہیں یہ اس رات کو رات کو یہاں مغرب اور عشاء کی نماز یہاں کٹی پڑی جاتی ہے جو مغرب وہاں نہیں پڑتے عرفات میں مغرب چکے نہیں پڑتے وہ مغرب اور عشاء کی نماز یہاں پڑی جاتی ہے انہ اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک تاریخی جگہ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا سورہ فیل کے اندر اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ فیل میں یہ پوری سورت اتری ہوئی ہے اس کے اندر ابابیل یہ اور ہاتھی والوں کا تذکرہ ہے ابراز ظالم جابر بادشا تھا یمن کا وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے یہاں پہ آ گیا جانے تھے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے یہاں آیا اور ہاتھیوں کی فوج لشکر لے کر آیا تو اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کی اپنے گھر کی یہ فاصلت قصے کی یعنی ابابیل کے ذریعے ابابیل کی چھوٹی چھوٹی کنکریہ انہوں نے برسائی اور وہ ہاتھیوں سمیت غرق ہو گئے میں وہ جگہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو میں پہلے آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دوں ابراز جب یہاں آیا اور وہ ظالم جابر بادشا تھا یمن کا اور لوگ چونکہ حج کے لیے آتے تھے اور لوگوں کو وہ روکتا تھے اپنا ایک کعبہ اس نے بنا دیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جو کعبہ بنایا ہوا ہے یہاں کا تواف اور یہاں کی عبادت کرو وہاں مت جاؤ لوگوں نے کہا نہیں ہم تو اپنے رب کے کعبے کی حفاظت کریں گے اپنے رب کے کعبے میں جا کے عبادت کریں گے اپنے اللہ کی ہم آپ کی بات نہیں مانتے تو وہ تیش میں آگے غصے میں آگے اس نے کہا کہ میں تمہارے اللہ کا گھر گرا دوں گا لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلا اور وہاں سے چل پڑا کعبہ گرانے کے لیے کچھ آگا بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ یہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے خیمے لگے ہوئے ہیں الٹے ہاتھ کی طرف خیمے لگے ہوئے ہیں یہ مینا سے باہر ہے یہ جگہ لیکن جگہ کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ انہوں نے خیمے لگا دیئے اور یہ وارٹر پروف آگ پروف ہے آگ ہوا پانی ان پہ اثر نہیں کرتا اور ان کے اندر تھنڈی ہوا کا بندبست ہے کئی خیموں میں تو ایسی بھی لگے ہوئے ہیں اور کئیوں پہ تھنڈی ہوا جو ہے نا وہ ائر کلر جس کو کہتے ہیں یہ اوپر ریل ویسٹیشن ہے اور یہاں ریل آکے رکھتے ہیں لوگ اترتے ہیں مزدلفہ کے لیے اور نیچے سے گاڑی جا رہی ہے اور یہ وہ جگہ آنے والی ہے تھوڑا سے لے کے آگے تک اور الٹے ہاتھ کی طرف یہ گیڑ سا بنا ہوا ہے یہ جگہ جو ہے نا یہ وہ جگہ ہے وادی معاصر جہاں پہ ابراہ کا لشکر تباہ ہوا تھا آگے آپ دیکھ سکتے ہیں مینا کا بورڈ مینا کا بورڈ ہے مینا سٹارٹ ہیئر وہ نیلا بورڈ جو ہے نا وہ مینا کا ہے یہ وہ جگہ ہے تاریخی مقامات جہاں پہ ابراہ کا لشکر تباہ ہوا تھا اور یہاں جب حاجی پہنچتے ہیں تو حاجی یہاں سے تیز تیز گزرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تیز گزرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب یہاں پہ آیا تھا ابابیل نے پتھر برسائے اور وہ ہاتھیوں سمیت غرق ہو گئے اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اب دیکھیں مینا سٹارٹ ہو گیا مینا سٹارٹ ہیئر یہ بورڈ لگا ہوئے مینا میں خیمہ ہی خیمہ ہے مینا کا ریل ویسٹیشن آنے والا ہے یہ بہت بڑا علاقہ ہے اور آگے چل کے روکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو مینا میں آپ کو ایک اور جگہ دکھاتے ہیں مینا میں جس جگہ کا نام ہے مقام اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں قربانی کی گئی تھی یہاں بتاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ جگہ بھی آپ کو مقام اسماعیل مقام اسماعیل اپنے بائیں ہاتھ کی جانب وہ دیکھیں ایک پتھر کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی سمٹ کی بتی نظر آ رہی ہوگی زوم کر لیجئے سٹون تھوڑا سا بنا ہوئی ہے یہ بتی سی سمٹ ریتے کی بنی ہوئی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی گئی تھی اور باپ اور بیٹے کی قربانی کا تذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا اور بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ ابا حضور اب کر گزریے آپ صابر و صابت مجھے پائیں گے اور باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا حضور اب کر گزریے انشاءاللہ آپ مجھے صابر و صابت پائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھوٹی چلا دی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا اخلاص اور ان کی جو ہے نا جو کو دیکھ کے اور اللہ کے اوپر ایمان اور یقین جنت سے میڈا لاکے فرشتوں نے رکھ دیا اور میڈا زبا ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سر ثابت جو ہے وہ باپ کو واپس دے دیا اللہ تعالیٰ یہ سنت ابراہیمی آنے والے جتنے بھی جو ہے مسلمان ہیں ان پر واجب کر دی کہ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی امت ہے یہ سنت ابراہیمی مالدار صاحبین صاحب پیسے والوں کے اوپر واجب ہے کہ ہر سال وہ سنت ابراہیمی ادا کریں گے اگر کوئی نہیں ادا کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی پوچھ ہوگی پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ یہ سنت ابراہیمی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ مینہ کا سطل کے پیچھے چار مینار والی مسجد مسجد خیف مسجد خیف وہ ہے جہاں پہ بہت سر پگمہوں نے نمازیں پڑھی مسجد خیف ہے مسجد خیف آپ نے دیکھ لی ہے چار مینار والی مسجد مسجد خیف سیدھے ہاتھ کی طرف یہاں ٹھوڑا سا آگے سے پہ آشنا کریں یہ دیکھیں ایک چادروں کا شڈ آ رہا ہے چادروں کا شیر جو رہا ہے اس کے نیچے سے لاکھوں لوگ آتے ہیں جونڈ کے جونڈے کنکریاں ہاتھ میں لیے ہوئے یہ آتا ہے مزدل فاظی مزدل فاظی کنکریاں لے کے سنے سبعی اس کے دور پہ آتے ہیں اور اس پل کے نیچے سے ہوتے ہوئے آگے الٹے ہاتھ کی طرف جاتے ہیں یہ مینہ ہی مینہ ہے یہاں پہ ان خیموں کے نیچے آکے ہاجی سہبان آڑ زلحج کو یہاں پہ آکے ڈیرہ لگاتے ہیں نو زلحج کو عرفات میں چلے جاتے ہیں نو زلحج کی رات کو مزدلفہ میں آتے ہیں دس زلحج کو واپس یہاں آتے ہیں اور آکے جمرات میں کنکریاں مارتے ہیں بلکل ہم شیطان کے قریب آگے ہیں جمرات کے قریب آگے ہیں اور یہاں چکے راستے بند ہیں اندر نہیں جانے دیتے ہیں اور الٹے ہاتھ کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں بڑا تمبو جو بڑا خیمہ لگا ہوا ہے یہ شیطان ہاں یہ پہلے والا بڑا ہے درمیان والا چھوٹا ہے یہ دیکھیں سنوں گے مارٹر پروف آگ پھلک ہے چوبیس ہیٹی سنوں گے جی دوستو تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم جائیں گے غار حرا کی طرف تو آپ کو جیسے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری غار حرا ہے لیکن یہ کہ ابھی اوپر جان ہی پائیں گے کیونکہ جب غار حرا آپ نے جانا ہو تو کم سے کم آپ کو فجر کی نماز پڑھ کے ادھر آنا پڑتا ہے تو پھر آپ اوپر چڑھتے ہیں دیکھیں آپ لوگ اتر بھی رہے ہیں کہ بہت زیادہ چڑھائی ہے کچھ لوگ جا رہے ہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں ابھی جانا جو ہے امپوسیبل ہے کیونکہ ابھی ہم نے مکہ بھی جانا ہے لیکن اس سے غار حرا کی جو تاریخ ہے وہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں تو آپ ضرور دیکھیں صحرح الرحمن الرحیم یہ ہے غار حرا جس کو جبل نور بھی کہتے ہیں اور غار حرا بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اس وقت تشریف لائے تھے اس کی میں آپ کو تاریخ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی جب طبیعت تنہا پسند ہو گئی آپ اپنے آپ کو تنہا پسند کرنا لگے تو اس وقت آپ یہاں پہ تشریف لاتے تھے اوپر کارِ حرا کے اوپر بلکل چوٹی کے اوپر دو پتھوں کے درمیان میں آپ کو ایک گیپ دکھرا ہوگا یہاں پہ یہ غار ہے اور آپ علیہ السلام یہاں پر آ کر اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے اور کچھ کھانا بھی ساتھ لے کے آتے تھے اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کھانا میں ساتھ لے کے آیا اور کھانا جب ختم ہو گیا آپ علیہ السلام اس پار سے جب نیچے اترے تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے آواز آئی جیسے مجھے کوئی چیز کوئی بلا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے آگے دیکھا پیچھے دیکھا دائیں بائیں دیکھا مجھے کچھ نظر نہیں آیا اور جب آسمان کی طرف دیکھا تو کچھ نظر آیا تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین کھڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین کی سب سے پہلی مرتبہ پہلی ملاقات اس پار پر ہوئی تھی پہلی ملاقات پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا میں پڑا ہوا نہیں ہوں اور حضرت جبرائیل امین نے پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے مبارک سے لگایا اور پھر فرمایا یہ پانچ آیتیں یہاں پہ نازل ہوئی ہیں اور اس لیے اس کو کہتے ہیں جبل نور نور کہتے ہیں روشنی کو قرآن چونکہ نور ہے قرآن کی روشنی یہاں پر نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے منتقل کر دیا قرآن کریم کسی پاڑ پر نازل نہیں ہوا یا کسی دریا پر نازل نہیں ہوا یا کسی سمندر پر نازل نہیں ہوا اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی پاڑ پر نازل فرما دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نبی علیہ السلام کے سینے مبارک میں اتارا اور پھر پوری دنیا میں منتقل کر دیا اور یہ جو پاڑ ہیں اس کی چوٹی کے اوپر لوگ آتے جاتے ہیں چڑھائی اس کی کافی ساری ہے اور پھر یہاں پہ اوپر لوگ اگر جاتے بھی ہیں تو صبح کے وقت لوگ جاتے ہیں کیونکہ دن کے وقت بہت گرمی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں سے اترے اور واپس اپنے گھر تشریف لے گئے آپ علیہ السلام کا گھر مکم کرما کے بلکل قریب ہے چونکہ یہاں اس پاڑ کے اوپر سے ہو کے حرم شریف بلکل سامنے نظر آتا تھا اس لئے نبی علیہ السلام نے اس پاڑ کا انتخاب کیا کہ یہاں سے ہو کر بیت اللہ کو بھی دیکھتے تھے اور اللہ کے تسبیح بھی بیان کرتے تھے بیت اللہ چونکہ ابھی چاروں طرف درو دیوار بن گئے اس کی چار دیواری بن گئے یہاں سے ہو کے خانہ کعبہ تو نظر نہیں آتا لیکن حرم کی پوری حدود نظر آتی ہے اور یہاں سے جب نبی علیہ السلام اپنے گھر واپس تشریف لے گئے اما ختیجہ تلکبرہ جو کہ مکہ مگرمہ کی مالدار خاتون ہیں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آتے ہیں اور جاتے ہیں اس گرمی میں اس مشقت کرتے ہیں آتے جاتے ہیں تو اما ختیجہ تلکبرہ وہاں سے مکہ مگرمہ سے روٹیاں پکا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھی لے کے آیا کرتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کم و پیش ایک مہینہ تک آتے اور جاتے رہے اور یہاں پہ قرآن کریم اللہ کے نبی پر اللہ نے اتارا اور یہاں سے پوری دنیا میں نشر پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کا فیلہ اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھلایا اور اسی لیے اس کو جبل نور کہا گیا اور اس کو غار حرابی کہا جاتا ہے امہ ختیجہ تلکبرہ کے بارے میں آتا ہے کہ امہ ختیجہ تلکبرہ جب نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے امہ ختیجہ تلکبرہ کے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی کہ یہ اتنے دور سے آتے جاتے ہیں اس گرمی میں اور پھر وہ خود ہی وہاں سے روٹی بکا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر جب آئیں اور جب آ رہی تھی تو حضرت جبرائیل امین آئے حضرت جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام سے آ کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاتون آ رہی ہے جن کے ہاتھ میں کچھ کھانا ہے اور پانی ہے جب وہ آئیں گی تو ان کو کہیے گا کہ اللہ نے ان کو سلام بیجا اور پھر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاتون آ رہی ہے جب وہ آپ کے پاس آئیں جن کے ہاتھ میں کچھ کھانا اور پانی ہے اور ان کو کہیے گا کہ رئیس الملائکہ جبرائیل امین بھی ان پر سلام بیجتے ہیں تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سوچ میں ہو گئے کہ یہ کون عظیم خاتون ہیں جن کی طرف اللہ نے اور جبرائیل امین نے سلام بیجا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو حضرت امہ ختیجہ تلقبرا ہاتھ میں کھانا اور پانی لیے ہوئے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا ختیجہ تجھے مبارک ہو کہ میرے رب نے تجھ پر سلام بیجا ختیجہ تجھ پر تجھے مبارک ہو اتنے وہ مالدار خاتون جو جس نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاہ میں آئیں اور سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا وہ مالدار خاتون آج بھی مکہ المکرمہ کے عظیم قبرستان جنت المعلہ میں دفن ہیں اور جنت المعلہ کے بارے میں فرمایا گیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا کہ جو جنت المعلہ میں دفن ہوگا وہ بغیر حساب سے جنت میں داخل ہوگا اسی طرح مدینہ طیبہ میں جو جنت البقی ہے اس کے لیے بھی فرمایا جو وہاں دفن ہوگا وغیر حساب سے جنت میں جائے گا اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے جیز دوستو تو زیارتوں کے بعد جو ہے ابھی دوسری اگلی زیارت پر جانے سے پہلے ہے تھوڑی بھوک لگی ہے یہ غار حیرہ کے پاس ایک پاکستانی سیال کورٹ کا ہوتل ہے جو کہ ہوتل اتنا خاص نہیں ہے لیکن اس کے کھانے بڑے مزک ہیں تو ہم نے کہا چلے آئیں یہاں سے لنچ کر لیں کیا کیا بھائی جان کھانے میں کھانے میں مرگی ہے ایک اچھا کیپا ہے دال ہے چاول ہے بس ایک دال چاول دے دیں مجھے تو ہمیں دوستو تو بھی کھانا کھا کے ہم آجکے ہیں اور ہماری گاڑی بھی ریڈی ہے بس ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اگلی زیارت وزیٹ کر آتے ہیں مسجد تک ساتھ ہی رہی ہے سلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ مسجد ہے عجابہ کی طرف پہنچ چکے ہیں اور اس کی بھی جو تاریخ ہے وہ بھی ہم آپ سے بیان کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو شبیر بھائی ہیں وہ آپ کو اس کی ساری تاریخی مسجد عجابہ کے پاس ہے مسجد عجابہ مکہ تل مکرمہ مسجد عجابہ دو ہیں ایک مکہ تل مکرمہ میں ہے اور ایک مدینہ تل منورہ میں ہیں مکہ تل مکرمہ میں جو مسجد عجابہ ہے یہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں مسجد عجابہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دعائیں فرمائی تھی یا اللہ یا تو ابو جیل کو ہدایت دے دے اور یا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق مقبول فرمائی اور ہدایت دے کر نبی کا خادم بنا دیا اور مسجد عجابہ جو دوسری ہے جو مسجد عجابہ دوسری ہے کیا کہتے ہیں مدینہ تل منورہ والی وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تین دعائیں فرمائی اور وہ تینوں دعائیں امت کے لئے فرمائی کہ یا اللہ میری امت کو کٹھے ہلاگ نہ کرنا یا اللہ میری امت کے شکلے نہ بگاڑنا اور یا اللہ میری امت کو آپس میں نہ لڑانا آج الحمدللہ اللہ کے طبی کی دعا کی بدقت سے یہ امت ربی اللہ کی بھی نہیں ہوئی اور اس کی شکلے بھی نہیں ہوئی تو یہ آپ مسجد عجابہ دیکھ سکتے ہیں جہاں بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا دعا مانگی تھی اللہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو قبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان کر دیا اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلائے سلام علیکم وآلہ وسلم جی دوستو تو ابھی ہم لوگ جنت المحلہ قبرستان کی طرف آ چکے ہیں اور اس قبرستان کی بھی ایک تحریح ہے اور یہ آپ کو شبیر بھائی بتائیں گے کہ اس قبرستان کی بھی کیا تحریح ہے یہ ہے الحمدللہ جنت المحلہ قبرستان یہ سارے کا سارا جنت المحلہ قبرستان ہے یہاں پیچھے پاڑی سے لے کے آخر تک یہاں پر امہ ختیجہ تلکبرہ کی قبر ہے نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سفید دیوار آگے والی وہاں پہ پیچھے کر کے یہاں پر امہ ختیجہ تلکبرہ کی قبر ہے اور یہاں بہت سارے صحابیوں کی قبریں ہیں بہت سارے طبع تابین مزرگان دین اولیاء اکرام کی قبریں ہیں اور یہاں پر اس قبرستان کی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے کہ جو یہاں دفن ہوگا غیر حساب سے جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ نے چونکہ جنت میں اس لیے کہ جنت المعلہ جنت البقی دونوں قبرستان ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ حدیث ہے اور یہاں پہ بہت سارے صحابہ اکرام کی قبریں ہیں نبی علیہ السلام کے خاندان کی قبریں ہیں نبی علیہ السلام کی ازواج کی قبر ہیں اور آپ علیہ السلام کے یہاں پہ بہت سارے جناح مطلب اکرسابی ہیں اور تبا تابین مزرگان دین اولیاء اکرام کی یہاں پہ قبریں ہیں اور یہ جنت المعلہ قبرستان اس کو کہا گیا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی یہاں کی جگہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ مکہ المقرمہ اور مدینہ المنورہ کے سب کو حاضری نصیب فرمائے یہاں پہ دعا کریں گے یہ سامنے مکہ المکرمہ ہے اس طرف اس طرف مکہ المکرمہ ہے اور یہ قبرستان ہے جنت المعلہ کا قبرستان جی لوگ تو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مسجد جن اس کی بھی ایک تاریخ ہے آپ کو مسجد دکھاتے ہیں یہ پوری مسجد جن ہے اور اس کے بارے میں بھی آپ کو ابھی شبیر بھائی بتاتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں مسجد جن مسجد جن یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے وقت تشریف لائے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بارہ ہزار جنوں نے یہاں اسلام قبول کیا کموں پیش بارہ ہزار جنوں نے اور ساری رات نبی علیہ السلام جنوں کے ساتھ مخاطب رہے یہ ہے مسجد جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے ہی نبی نہیں ہیں بلکہ جنوں کے بھی نبی ہیں یہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں اور یہ حرم کے بالکل قریب ہے یہاں سے پیدل بھی آ سکتا ہے یہ حرم کی بیلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں تاور ہے ساتھ یہ مسجد جن ہے اور اس مسجد جن سے تھوڑا آگے مسجد فتح ہے مسجد شجر ہے اور ان کی بھی تاریخ ہے اللہ تعالی ہمارا یہاں پہ آنا کبول فرمائے گی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح فتح مکہ کے موقع پہ یہاں پہ فتح کا جنڈا لگایا گیا تھا اور الٹے ہاتھ کی طرف آپ دیکھیں وہاں پہ وہ ایک مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد شجر وہاں پہ ایک درخت تھا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر آپ کے قدموں میں زمین چیر کے حاضر ہوا جی دوستوں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو ایک مکمل ڈیٹیل ریویو دیا ساری زیارتوں کا تو ویڈیو بس تھوڑی سی لمبی ہے کیونکہ اس میں ایک ایک چیز ایک ایک بات ہم نے ڈیٹیل میں بیان کری ہے تو بس ڈیڑھ سارا اپنے خیال لکھیں بس اب یہ ازان مقرب کا وقت ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ ہم اپنے ولوگ کو بھی اینڈ کرتے ہیں اور جو ہے نماز کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اگر کسی زیارت کا آپ کو ریویو چاہیے تو آپ ہمیں ضرور کومنٹوں بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریے گا زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریے گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے خیال لکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے آپ سگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے آپ سگلی ویڈیو میں